مرکز کے زیر انظام جمو کشمیر میں وہ پینچنرز جو صرف مہینے کا ایک ہزار روپے لیتے ہیں وہ بھی سرکاری دفاتر کی یا تو کہیں چکر اگر کاٹنے پڑ رہے تھے تھوڑا اس کام کو وی آؤٹ نکال کے آسان کر دیا گیا تھا کہ چکر نہ کاٹے لیکن یہ جو آن لائن تصدیق والا سلسلہ اس نے پریشان اور بھی زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے اور تازت ترین کچھ آداد و شمار بہرے نکالے تو جس سے پتا چلتا ہے کہ پینچنرز کے تصدیق کا جو کام ہے ویریفیکیشن کا کام جو ہے فیننس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے محکمہ خزانہ کر رہا ہے اور تین ہفتوں میں بیس فیصد کیسز نمٹا دیئے گئے ہیں جبکہ ستمبر تک یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہونے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اوورال جب آپ دیکھتے ہیں تو تصدیق کا کام جب شروع کیا گیا ہے تو محکمہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ عمل پینچن کی تقسیل کو ہموار کرنے کی کوشش ہے یہ دعویٰ پشلی ڈیڑھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی ناکامی اس ڈپارٹمنٹ کی کہ یہ بزرگ شہریوں کو سینئر سیٹیزنز کو یا وہ تمام لوگ جو صرف اس ہزار روپے پر جن کی اپنے اولادیں نہیں ہیں اپنے نہیں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے گزارہ کر رہے تھے اپنا بھتہ کھانا پینا اور باقی ساری چیزیں ایک ہزار کر رہے تھے ایک ہزار روپے میں وہ ساری چیزیں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ بھی وقت پر نہ ہونا ایک سب سے بڑا مسئلہ اور مہکمے کی ناکامی ہے بہت سارے لوگ جن نے پینچنرز کے حوالے سے کئی بار بتائے باتیں کی تو سرکاری ورجن میں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں پھر جو لوگ پینچنرز ہیں وہ بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ اصل میں پریشانی آپ گراؤنڈ پر جو فیس کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا حکومت یہ مانتی ہے کہ ٹریجرز کی طرف سے یعنی جہاں پر پیسہ ہے خزانہ ہے ان کی طرف سے اس کی تصدیق لازمی کی جاری ہے تاکہ اگر کوئی پینچنرز دنیا سے چل گیا ہے کوئی ان کے نام پر فروڈ تو نہیں کر رہا ہے سرکاری خزانے سے پیسہ لے رہا ہے لیکن انتظامیاں کے اندر کچھ چیلنجز ہیں انہیں پورا نہیں کیا جا سکا ہے اور سرکار کی اس بیان کے مطابق جمہو کشمیر میں تقریباً دو لاکھ اٹس ہزار پینچنرز اور فیملی پینچنرز ہیں ہر سال لائف سرٹیفکیٹ جمع کروا رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے کروا دیئے ہیں لیکن ویریفکیشن کہاں تک پہنچی یہ ان کو اپ ڈیٹ نہیں مل پا رہا ہے پرنسپل اکاؤنٹ جنرلز کا دفتر بار بار سالانہ تصدیق میں کوتاہیوں کے معاملے پر زور دیتا ہے لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں اور گزشتہ تین ہفتوں میں تمام ٹریجریز اور سب ٹریجریز میں تصدیق کامل شروع کیا گیا ہے اور چاہے وہ بزرگ پینچنرز ہیں جو یہاں پہنچنے سے کاثر ہیں ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے ٹریجریز کا عملہ تصدیق کرنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے یہ اتھولٹیز کہہ رہی ہیں سرکار کا بیان میں بتا رہا ہوں اب کیا واقعی میں جاتی ہیں یا نہیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کہ جو لوگ پینچنرز گھر میں کئی ہنڈی کیاپ ہیں کئی ایسے بزرگ ہیں صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ان کے لئے کیا کیا جا رہا ہے دستیاب جو میرے پاس آداد و شمار ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ اسی سے نوے سال کے عمر کے گروپ میں پینچنرز کے چوبیس ہزار چار سو کیسیز ہیں نوے سے سو سال کے عمر کے جو گروپ کے لوگ ہیں پچیس سو کیسیز ہیں سو سال سے زیادہ گروپ میں جو لوگ ہیں ایک سو چھبیس کیسیز ہیں ٹریجریز اور سب ٹریجریز ہفتہ وار چارٹ بھی جاری کرنی ہے تاکہ پینچنرز کو مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور ٹریجریز ہوں یا سب ٹریجریز ہوں پینچنرز کو جیون پرمان کے جو آن لائن ایپ سے یا پورٹل ہے اس کا استعمال کر کے رہنمائی بھی کر رہے ہیں جو مرکزی حکومت نے پینچنرز کی سہولت کے لئے شروع کی ہے فیلحال 2.38 لاکھ پینچنرز میں سے جمہ کشمیر میں صرف 41.62 پینچنرز سرٹکیٹس کے لئے جیون پرمان ایپ کا استعمال کر سکے ہیں جیون زندگی پرمان ہوتا ہے سبو شواہی ایویڈنز تو اس نام کی جو اپلیکیشن بنائی گئی ہے جیون پرمان اس پر صرف اور صرف ابھی تک 2.38.000 میں سے 4.162 اپلیکیٹسی پہنچے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ پینچنرز کی جو یہ کہا جا رہا ہے رہنمائی کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں اویر کرنے میں ہی ڈیپارٹمنٹ ناکام ہوا ہے تو جب بزرگوں کو پتا ہی نہیں ہے کیسے وہ آئیں گے ایک اور پریشانگی ٹیکنیکل میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا تین ہفتوں کے بعد 44.700 پینچنرز اور فیملی پینچنرز کی تصدیق ہو چکی ہو ہے ان کے ڈیٹا یا ڈیجیٹل طور پر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے جو آپ پینچنرز لے سکیں گے اور پورا کام تقریباً 20% ہے ستمبر کے آخر تک یہ پورا کام مکمل ہونے کی امید ہے فیزیکل ویریفکیشن جو ہے تصدیق ہے نہ صرف حکومت کے ساتھ پینچنرز کا جو ڈیٹا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد کر رہی ہے بلکہ سرکار کے مطابق مستقبل میں آن لائن اگر کسی کو ویریفکیشن کروانی ہے تو اس کے لیے بھی یہ آن لائن ڈیٹا ان کو مددکار ثابت ہوگا یہ تصدیق کسی بھی نہ اہل کیس کی نشاندہ ہی کرتی یعنی جو ڈیزرب نہیں کرتا جس کو پینچن نہیں ملنی چاہیے ایک تو وہ اس کے علاوہ 27 جولائی تک جو 27 جولائی گزر گئی ہے 27 جولائی تک تقریباً 70 کیسز کا پتہ چل چکا ہے جن کے خلاف 20 کروڑ کی ریکاوری ہوئی ہے اور اضافی پینچن اللاؤنسز کی وجہ سے 61 لاکھ روپے شروع کیے گئے ہیں تو فراڈ کیسز بھی آئے 76 سرکار کے 70 کیسز تقریباً جو 27 جولائی تک سامنے آئے ان فراڈ کیسز سے بچا جائے اس ویریفکیشن کو یقینی بنایا جارہا ہے لیکن ویریفکیشن میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو میں تقنیکی بار بار بتاتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکل اعتبار سے آپ کتنی ڈیجیلایزیشن کے پروسس میں چلے جائے ناکام ثابت ہوئے ہیں نمبر وان جب بزرگ ایک فارم بھر رہا ہے یا اپنے وہ جو اپنے اس کے لائف سرٹیفکیٹ ہے اس لائف سرٹیفکیٹ کو وہ اپڈیٹ کر رہا ہے تو دفتر تک پہنچتی ہے واپس کب آئے گی یہ اس کو اپڈیٹ نہیں مل رہا اس کی دو بجوہات ہے جب بھی آپ لوگ خود فارم بھرنی جاتے ہیں اگر کوئی بزرگ ہے اس کا کوئی پوتا ہے کوئی دائیں بھائیں آپ کا پڑھا لکھا ہے تو اس کا موبائل نمبر ڈالیں جس کو واپس میسیج پڑھنا بھی آئے اور یا ای میل کے ذریعے یا میل کے ذریعے اگر آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا فارم اپڈیٹ ہو چکا ہے اب آپ یہاں سے اپنا فارم کلک کر کے اپنا پیسہ لے سکتے ہیں تو وہ میسیجز اور کالز یا میل کے لیے بلکل ایسی شخص کا استعمال کریں جو پڑھا لکھا ہو جو آپ کے دائیں بھائی جانکار ہو جس کو پتا ہو کہ میسیجز واپس آئیں گے تو اپڈیٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا تو کسی پر یہ چیز نہ چھوڑیں یا کئی بار کیا کرتے ہیں وہاں پر فارم بھرتے وقت آپ دکاندار کا نمبر ڈال دیتے ہیں یا کمپیوٹر آپریٹر کا تو وہ گلتی کو کبھی نہ کریں اس کے پاس میسیج آتے رہیں گے آپ کو کوئی پتا نہیں چلے گا پیسہ وہیں پھسا رہے گا آپ بھی گھر میں بیٹھ کر بولتے رہیں گے ویریفکیشن نہیں ہو پا رہی ہے بزرگ شہریوں کی سہولت کے لیے آسانی کے لیے گھر کر جا کر تصدیق کے عمل کو مزید تیز کرنا ہوگا صرف وہ لوگ نہیں جو چل نہیں سکتے بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی کیونکہ میکسیم لوگوں کو جانکاری نہیں ہے بزرگ ہیں ہینڈی کیپ ہیں جسمانی طور خاص ہیں وکلانگ لوگ ہیں ان دیویانگ یا وکلانگ لوگوں کی مدد کے لیے سرکار کو مزید کوششیں کرنی پڑیں گی بسورتی دیگر یہ پینشنرز کے جو معاملات ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی تو یہ سارا مسئلہ ہے بھائی صاحب جس کو ہمیں اور آپ کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہے بزرگ شہری پریشان ہے درجنوں کالز دن بھر محصول ہوتی ہیں اب ہم جواب دینے سے کاثر ہوتے ہیں بات کریں کنسرن لوگوں سے ہم نے بات کی تو آج میرے پاس جواب آیا میں نے آپ کے سامنے سرکار کا آتھارٹیز کا جو عداد و شمار ہیں وہ رکھے ہیں باقی جن کی ویریکیشن نہیں ہوئی ہے خوبصورت سپٹیمبر کے آخر تک یہ سارے معاملات حل ہو جائیں جو آتھارٹیز بتا رہی ہیں اللہ کرے کہ بہت تیزی کے ساتھ کام ہو بزرگ شہری جو سرکار کے دفتروں میں اب چکر تو نہیں کاٹتے لیکن ویریکیشن کے پروسس میں فسے ہوئے ہیں یہ ناکام محکمہ ایک اور جہاں کشمیر کے اندر ثابت ہوا ہے جو بزرگوں کو انصاف دلانے میں ناکام ثابت ہوا ہے اس کو ہمارے خیال سے بہت زیادہ کام ابھی کرنے کی ضرورت ہے